ہلو فرینز ارجن کنسکسن میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو بتلائیں گے یہ دیکھئے یہ پڑوس کی دیوار ہے یہ دیکھئے اور یہ ہمارے اچھت ہے تو ہم نے کیا کر رہا تھا اپنا دیوار نہیں لگایا تھا لیکن کیا ہوا یہاں کریک ہو گیا یہ دیکھئے اگر ہمارا دیوار بھی ہوتا اور کریک ہو جاتا تب بھی ہمیں یہی پوریسٹ کر رہا پڑتا اور اب بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر پڑوس کا دیوار اور آپ کے دیوار کے بیچ میں psychiatrist عصر مسعل بھی ہوتا ہوں اس کو آپ کیسے صحیح کریں گے جس کے بارے میں آپ کو بتلا ہوں آج کہ تو خوروش آپ کے مکان میں نہیں بھائیں پانی نہ مرے یہ دیکھئے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے میں آپ کو ک続بری سب سے پہلے آپ کو اس میں پانی بھائیں مطلب کہ گیلہ کرنا اس طرح اس طرح سے گیلہ کرنا اس کے لئے اس کے لئے مسالہ مجھے بنانا ہے وہ آپ کو میں تحقیقہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں ادھر میں نے مسالہ ملا رکھا ہے ویسے آپ کو دکھانا چاہیے تھا مجھے لیکن میں نے پہلے ملا دیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بتلا دیتا ہوں کہ یہ ڈبا ہے جو ہے یا کسی چیزیں آپ نام سکتے ہیں تو یہ چار ڈبا بالو ہے اس میں جو بالو ہے بذرپور یا ریتا جو بھی آپ بولتے ہیں آپ کے اسٹیٹ میں تو اس میں بالو ہے چار ڈبا اور ایک ڈبا سیمنٹ ملا ہوا اور اس کو اچھی طرح سے ملایا ہوا ہے یہ دیکھیں بالو اور سیمنٹ دو چیز ہیں اس کے اندر اب اس کو تیار ہم پہلے کیسے کریں گے یہ تو مکس ہو گیا ہے چار ڈبا آپ کسی چیزیں بھی نام سکتے ہیں اگر زیادہ ایریہ ہے تو چار تسلہ لے سکتے ہیں چار بھگونا لے سکتے ہیں چار ڈبا لے سکتے ہیں لیکن مطلب چار حصہ بالو اور ایک حصہ سیمنٹ اتنا آپ کو ڈالنا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں پانی ڈال کر کے مسالہ تیار کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مسالہ آپ کو اس طرح ستیار کرنا ہے مسالہ اس کا جو مسالہ ہوگا وہ گیلہ بنانا ہے یہ اس کو کیونکہ ڈرچ میں نہیں پلانا ہے اس کا بنانا ہے سٹیک تو آپ کو میں مسالہ بنانے کی طریقہ بتا رہا ہوں کیسے اس کا مسالہ کیسا بنے گا جو اس کے لیے مطلب اتی اتتم ہوگا یہ دیکھیں آپ کو اس کا مسالہ جو ہے اس طرح بنانا ہے مسالہ کو جتنا اچھا مکس کریں گے اتنا ہی مسالہ میں طاقت بڑھتی ہے یہ دیکھیں تو اس کو مکس جو ہے مکس پہ آپ پورا دھیان دینا آپ کو کہ اس مسالے میں پوری مکسنگ جو ہوگی وہ بہت اچھی طرح سے ہونی چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے جتنا اچھا مکس اپ کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کا جو سمنٹ ہے اس کا طاقت بڑھے گا مکسنگ سے کیا ہوتا ہے اس کا طاقت بڑھتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو مسالہ بنانا ہے اب آپ کا یہ جو مسالہ ملکل پرپیکٹ تیار ہو گیا یہ دیکھیں یہ مسالہ تیار ہو گیا اب آپ کو ہم بتلائیں گے اس طریقہ لگانے کا یہ دیکھیں اب جہاں ہم نے پانی مارا تھا اب ہم پھر دوبارہ پانی ماریں گے یہ دیکھیں پانی مارنے کے بعد کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ سوخا سمنٹ ہے اس کو ہلکا ہلکا اس طرح پر ڈالیں گے تاکہ اس کے درس میں جو ہے اس میں پورا اچھی طرح 100% پکڑ بنا لے یہ دیکھیں سمنٹ لگ گیا اب اس کے بعد کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی کنی ہے اس سے مسالہ لے کر کے ہم آپ کو اس طرح بتانا ہے اس طرح سے آپ کو اس طرح سے اس طرح سے اس سے کیا ہوگا یہ جو ہمارا یہ ہمارا پڑوس کا دیوار ہے اور یہ ہمارا چھت ہے اس کے بیچ میں جو درچ ہے درچ کھلا ہوا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے مکان میں یا پڑوسی کے مکان میں یہ جو سیلن جا رہا ہے یہ دونوں کے مکان کے لئے نقصان دائٹ ہے یہ نہیں کہ صرف ہمارے لیے ہے دونوں آپ کے پڑوس کا جو مکان ہے اس کے لئے بھی اور ہمارے لیے بھی دونوں مکان کے لئے نقصان دائٹ ہے کیا دیکھیں اس طرح سے آپ کو کردہ یہ دیکھیں اور آگے یہ چاروں سائیڈ اسی طرح سے کھلا ہوا ہے لیکن آپ کو میں سیمپل کے طور پر اتنا بنا کے دکھا دے رہا ہوں فائنلی ویسے تو یہ چاروں سائیڈ کھلا ہوا ہے لیکن میں آپ کو اتنا ٹائم بیسٹ نہیں کراؤں گا آپ کو میں صرف فارمولا بتاتا ہوں کیونکہ جیسے بچے فارمولا کے حساب سے میں اس کا جو ہے سارا سولو کر دیتے ہیں کوسچن تو اسی طرح سے میں آپ کو صرف اس کا فارمولا بتا رہا ہوں یہ کیسے صحیح ہوگا یہ دیکھئے باقی آپ کو کام کا ہے کرنا کہ جہاں جہاں تک آپ کا یہ سب درار ہے یا آپ کا پڑوسی کے اور اپنا دیوار کے بیٹ میں جو گیپ ہے وہ کیسے صحیح ہوگا وہ میں آپ کو اس میں دکھا رہا یہ دیکھئے یہ اس طرح سے آپ کے گولے بنانے اس کے بعد کیا کرنا آپ کو اس کے اوپر یہ دیکھئے یہ سیمنٹ یہ سیمنٹ تھوڑا تھوڑا اس پر چھڑک دینا یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو سیمنٹ چھڑک دینا جیسے یہ پانی پی جائے جب یہ سیمنٹ گیلا ہو جائے یہ دیکھئے تھوڑی دیر میں یہ گیلا ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس پر پھر دوبارہ اس طرح سے پاولیس کر دینا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو پاولیس کر دینا ہے یہ دیکھئے ہو گیا اب انتیم پروسس آپ کو میں بتلا رہا ہوں کہ جیسے آپ نے آج اگر ایسا کیا ہے اس طرح سے یہ جو درث ہے آپ کا پڑوس کا دیوار کا اور آپ کا دیوار کا بیچ میں جو درار تھا جس کو آپ نے بند کیا ہے تو اس طرح سے بند کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتلا رہا تھا اب بند کرنے کے بعد یہ لاشٹ پروسس ہے اس پہ پانی وہ گھول چڑھا کر کے پولیس کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ دو دن تک اس کو صبح سام دو پہر گیلا کرتے رہنا اس کو یہ دیکھئے یہ پورے حصے کو چاہے آپ جہاں بھی ڈالیں ایک پھوٹ دو پھوٹ چاہے پورے کمرے میں ڈالیں لیکن میں آپ کو فارمولہ دکھار بتا رہا ہوں تو اس طرح سے کر کے آپ کو دو دن تک اس کے اوپر پانی کا بھی چھڑکاؤ کرتے رہنا چاہیے تاکہ جتنا بھی آپ ترائی ماریں گے اتنا ہی آپ کا جو یہ ہے یہ جو آپ کا گولہ بنا ہوا ہے پانی کا رکاوٹ کے لیے یہ آپ کو اتنا ہی زیادہ مجبوط ہوگا تو دوستوں یہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی سیئر کیجئے تھینکیو